ہلو اس محمد قیسر بلال and you are watching universal mathematics student آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے associative law کے بارے میں سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے سب سے پہلے میں آپ کو associative law کا جو ہے basic concept پروائیڈ کرتا ہوں تاکہ آپ کو clear ہو جائے کہ اس طرح سے associative law ہوتا ہے اس کی کونسی condition ہوتی ہے اور basically ہم یہ دیکھیں گے کہ associative law جو ہے اس میں کونسی اس کی proper ایک condition ہے جس کو ہم ہمیشہ satisfy کراتے ہیں اگر algebra ہو یا set sets ہوں تو کس طرح سے ہم جو ہے اس کو discuss کرتے ہیں دیکھیں associative law میں جو ہے ہم اگر ہم algebra کے حوالے سے جو ہے discussion کریں تو asteric b into c will be equal to asteric bsteric c where steric be an operation asteric be an operation of addition multiplication or union or intersection ٹھیک ہے steric یہاں پہ کوئی بھی operation ہو سکتا ہے addition ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اگر steric کو ہی ہم discussion میں لے کے آئیں تو ہمارے پاس steric جو ہے کوئی بھی operation ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس operation میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں steric ہمارے پاس جو ہے وہ اگر ہم algebra کی بارے میں اگر discussion کریں algebra کے حوالے سے تو algebra کے حوالے سے جو ہے steric ہمارے پاس دو قسم کا ہو سکتا ہے یا تو addition ہو سکتا ہے یا پھر multiplication ہو سکتا ہے اسی طریقے سے اگر ہم discussion کریں about the point of view set ٹھیک ہے set کے حوالے سے اگر ہم steric کو دیکھیں تو ہمارے پاس steric جو ہے یہاں پہ set کے حوالے سے وہ جو ہے ہمارے پاس union ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یا پھر جو ہے ایک تو ہم اس کو as a union لے سکتے ہیں steric یا پھر as a intersection جو ہے ہم اسے consider کرتے ہیں تو basically میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ جو associative law میں جو condition ہوتی ہے proper پر ٹھیک ہے وہ proper condition یہ ہے آپ کے پاس کہ تین number ہوں گے ان میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ first اور second کو آپ اس میں add کرنا ہے ٹھیک ہے تو پھر اس کے بعد ان کا جو answer آئے پھر آپ نے اس میں c کو add کرنا ہے تو وہ کہتے ہیں اس کا answer will be equal to ہوتا ہے a کو اگر بعد میں add کریں دوسرے دو نمبروں میں تو میں کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں set کے حوالے سے ٹھیک ہے تو جب میں algebra کے حوالے سے associative law کو بھیجوں گا آپ یعنی کہ اس ویڈیو کو تو پھر ہم وہاں پہ مزید اس کو discussion میں لے کے آئیں گے اور کیونکہ یہ پہ گروپ میں بھی ہم اس کو جو ہے انشاءاللہ discussion میں لے کے آئیں گے تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ associative law جو ہے with respect to جو ہے union clear تو ہم اس کو discussion میں لے کے آئیں گے ٹھیک ہے تو associative law under audition sorry under union کیونکہ ہم set کے حوالے سے discussion کر رہے ہیں تو ہم union کو جو ہے discussion میں لے کے آئیں گے اور اسی کو جو ہے discussion میں لے کے آئیں گے اچھا اب ہم اس میں تین set consider کریں گے تین setوں میں ہمارے پاس کچھ اس طرح سے ہوگا a union بی ٹھیک ہے and union سی will be equal to a union into b union سی یہ basically associative law کی proper condition ہے جو میں نے اس کی general form لکھی ہے اب ہم تین set consider کرتے ہیں اپنی طرف سے میں جو بات آپ کو سمجھاؤں گا وہ ضروری نہیں ہے کہ ان تین setوں تک ہو آپ دنیا کا کوئی بھی set یہاں پہ consider کر کے اس کو جو ہے solve کر سکتے ہیں clear student set a میں consider کرتا ہوں اس میں element لکھتا ہوں two and three clear set b جو میں consider کر رہا ہوں اس کے element ہوں five and six اسی طرح سے set c کے element two and one clear student اب ہم بات کر رہے ہیں associative law under union set کے حوالے سے تو ہم نے consider کیا وہ union discussion میں لے کے آرہے ہیں part b میں آپ کو assign کروں گا آپ نے خود اس کو کر رہے ہیں تو first of all میں left hand consider کرتا ہوں equation a کی جو ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہے اس میں ہمیں condition ملی ہے a union b and union c اسی طریقے سے میں جو ہے ان کی values جو set کے حوالے لے لیا union اور b کی place پہ five and six لے لیا into ہمارے پاس جو ہے ہم نے union لینے اور اس کے بعد ہمارے پاس جو number ہیں وہ ہیں two and one clear اس کے بعد ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم اس کو consider کرتے ہیں two three and five and six union two and one clear student یعنی کہ ہم نے یہ لے لیا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم union لیتے ہوتے ہیں تو جو element ہمیں دیے جاتے ہم ان کو کٹھا کر لیتے ہیں first of all ہم نے into کو solve کرنے کے بعد پھر ہم باہر آئیں گے جو into کے علاوہ جو ہماری values ہوں گی ان کو کریں گے اچھا جی اب دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جب ہم union لیتے ہیں تو element same ہوں ان کو one time لکھ B into union C اس کا جو ہمارے پاس answer آیا وہ ہمارے پاس یہ ہے اس کو ایک وین میں کہہ رہا ہوں اسی طریقے سے اب میں solve کرنے جا رہا ہوں expression A right hand side right hand side کی طرف ہم آ رہے ہیں تاکہ ہم اس کو solve کریں اور ہمیں clear ہو کہ left hand side کی associative last sets میں hold کرتا یا نہیں کرتا تو ہمارے پاس student کے right hand side پہ اس طرح کا expression ہے ہمارے پاس union and union c clear اب a value ہمارے پاس set two and three یا union into set b جو ہے ہمارے پاس equal ہے five four six کے ب کی value لکھی میں نے five and six اسی طریقے سے union set c کی value ہمارے پاس two and one clear student اب ہم اس کو solve کرتے ہیں سب سے پہلے ہم into کو solve کریں گے یہ value ہمارے پاس as it is آئے گی ٹھیک ہے یہاں پہ union and into کو solve کریں گے five six two and one ہم اس کو ترتیب سے لکھ لیتے ہیں two one five and six ٹھیک ہے اس کے بعد اب ہم اس کو solve کرتے ہیں اس میں میں نے آپ پہلے بتایا تھا set کے حوالے سے جب ہم union لیتے ہیں جو element two time consider کرتے ہیں باقی ہم ترتیب سے لکھ لیتے one two three five five and six تو یہ ہمارے پاس اب answer آ چک ہے a union b union c کا clear student تو اس کو میں consider کرتا ہوں equation two ab question one کو اگر ہم دیکھیں اس میں بھی ہمارے پاس one two three five six اور one two three five six تو by equation one and equation two we get ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ a union b into union c will be equal to a union b union c یہ ہمارے پاس expression آتا ہے تو یہ ہمارے پاس prove ہو گیا associative law جو ہم نے consider کیا تھا تو یہ ہمارے پاس associative law prove ہو چکے player student تو اس سے ہم نے یہ result نکالا کہ جو associative law ہے وہ sets میں hold کرتا ہے player student یعنی کہ associative law sets میں hold کرتا associative law ریل نمبر میں بھی hold کرتا ہے nature نمبر میں بھی hold کرتا ہے اور اس کے علاوہ associative law sets میں بھی hold کرتا ہے اسی طریقے سے ہم نے کنسیپٹ آپ کو provide کیا آمیر آپ سمجھا گئی ہوگی نہیں ہے تو آپ comment box میں مجھے کہہ سکتے ہیں میں دوبارہ اس کی ویڈیو بنا کے آپ کو send کر سکتا ہوں تاکہ اس کی اور example آپ کو provide کر سکتا ہوں اور آپ نے یوں کر نا ہے اس کی مزید جو ہے example آپ نے خود اس کی بنا کے solve کرنی ہے تاکہ آپ کو associative law clear ہو جائے تینکس فور واشنگ اللہ حافظ